جو نہیں دھاکائے میسیر آرجنٹینا موں کے پاتھور کلکتار لیونیل میسیر بشکب جو ہی آرجنٹینا آج چھے بھانگلت اسلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے ویورز بہت ہی اہم ویڈیو ہے کس طرح سے ویسٹ بینگول میڈیا ایڈین میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے بہت زیادہ غصے میں ہے انگری موڈ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھیں کس طرح سے جو بنگلہ دیش کا فوٹبال فڈریشن ہے جو بنگلہ دیش کی وہ کس طرح سے سکسیس ہو گئی ہے وہ کس طرح سے اتنی بڑی فوٹبال فڈریشن بن گئی ہے کامیاب ہو گئی ہے کہ میسی اور ارجنٹائن کی چیمپین ٹیم کو بنگلہ دیش میں لانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں وہ کام ہم نہیں کر سکے وہ کام انڈیا نہیں کر سکتا بھارت میں بھی اتنی زیادہ فین فالونگ ہے ارجنٹینہ کی ٹیم کو لے کر کے لیکن وہ جو انڈین فوٹبال فڈریشن ہے جو بھارت کی ہے اس نے وہ کام نہیں کیا وہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا جو کارنامہ جو کام کر دیا ہے بنگلہ دیش فوٹ پال فیڈریشن نے یعنی وہ میسی کو بھی لے کر آ رہے ہیں ڈھاکہ میں اور ارجنٹائن کی ٹیم میں جو بھی بڑے بڑے سپر سٹار ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ جتوایا ارجنٹینہ کی ٹیم کو جس میں آپ دیکھیں کہ دیماریا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے جتنے بڑے سپر سٹار ہیں خود جو میسی کیپٹن ہیں وہ بھی آ رہے ہیں بنگلہ دیش میں اس کو لے کر کہ بڑا جناب وہ اس کے اوپر وویلہ کر رہے ہیں اور بڑا پرپوگنڈا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا آپ کو بنگلہ دیش کو دیکھو اس سے کچھ سبق سیکھو کیا ہو گیا آپ نہیں بلا سکتے اور بھی بہت کچھ ویورز کہہ رہا ہے یعنی بہت زیادہ جیلس ہے اور سینے پہ آگ جل رہی ہے ان کے کہ دیکھیں یہ بنگلہ دیش اور آپ انڈیا کیوں نہیں بلا رہا ہے انڈیا کا فٹبال فڈریشن اور بنگلہ دیش میں کیوں آنے اس کے اوپر ویڈیو ہے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ یہ جو آج ویڈیو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اس کو آپ نے مس نہیں کرنا انت تک آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ہمیشہ کی طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان رییکشن کو سبسکرائب نے کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں اچھا ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک ضرور کیا کریں لیں جی جڑے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا احسان رییکشن ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں 3, 2, 1 and Q جو نئی ڈھاکای میسیر آرزینٹینا موکے پاثور کولکاتار لیونیل میسیر بیشکاب جوئی آرزینٹینا آش چھے بانگلہ دیشے مونگول بار سندھائی ایل خبری آش چھے پددہ پاریر دیش تھکے میسیدیر آشا پرائی ایک پروکر نیشتید بولی جانات چھے بانگلہ دیش فوڈبال فیڈاریشن اوڑفے بی ایف ایف شامسطر شباپتی کاجی سالہ او دین جانیے چن آرزینٹینار شفر شنکرانتو شرط بولینی ایک خون آلوچونا جول چھے آرزینٹینا جانیے چھے جی تارا جونے فیفا اوڈنڈو تے بانگلہ دیش چھے پڑے آشتے چاہے بھارو تیر پرثیبے شیر آشترے میسی او آرزینٹینار جنن ایک اوڈنو پر جائے اوڈمہ دوناروئے چھے شد شمعبتو کاتار بیش شکاپے میسی دیر کھیلہ دیکھاڑ جننو بانگلہ دیشیر آبیگ دیکھا گیا چھے شیدشیر بیبین نو پرانتے شوئی شوئی مانوش راستائنے میں بڑوپردائی کھیلہ او دیکھے چن ایی چوبی او نیٹ دونی آئے وائرال ہوئے چیلو جانا جاتچے میسی دیر میاچ ہوتے پاڑے ڈھاکار بانگو بندھو سٹیڈیا میں بے او دیکھا گیا شیبار میسی دیر آنٹے بانگلہ دشیر کھوڑو چوئے چیلو شارے تین ملین ڈالار ای بار شنکھٹا دوش ملین ڈالار حبی بولی جانا جات چھے بیرو ریپورٹ اترین جوتی نیوز بانگلہ جناب انہوں نے ورلڈ کپ کا فائنل بھی جیتا اور فائنل جیت کر پھر بنگلہ دش میں جس طرح سے سیلیبریشن ہوئی اور پاکستان میں ہوئی انڈیا میں ہوئی اس طرح سیلیبریشن تو پوری دنیا میں ہوئی لیکن جو ارجنٹینہ کی فٹبال فڈریشن نے انتخاب کیا جس کو سیلیکٹ کیا وزٹ کرنے کے لیے یعنی ارجنٹینہ کی جو چیمپین ٹیم ہے جس میں میسی بھی ہے اور دیماریا بھی ہے اور بھی سٹارز ہیں وہ اب صرف اور صرف اگر آ رہے ہیں تو بنگلہ دش میں آ رہے ہیں یعنی وہ انڈیا میں نہیں جا رہے ہیں وہ کسی اور دش میں نہیں جا رہے ہیں حالانکہ پاکستان میں کراچی لیاری کے اندر بڑی فین فالفنگ ہے وہاں نہیں آ رہے ہیں اگر انہوں نے آنا ہے تو صرف اور صرف سہود ایشیا میں وہ بنگلہ دش کا وزٹ کر رہے ہیں یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بڑی بات ہے اس کو لے کر پہ کافی ریپورٹ میڈیا کے اوپر بھی شائع ہو رہی ہیں اور کورج دی جا رہی ہے اور یہ بھی ساتھ میں ریزمبلنس بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں یعنی بنگلہ دش میں آ رہے ہیں اور انڈیا میں کیوں نہیں آ رہے اور دیگر جو ملک ہیں وہاں پر وزر میسی کیوں نہیں کر رہا میسی کی پوری ٹیم کیوں نہیں کر رہی اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح سے بنگلہ دشیوں نے پیار دیا ہے اس طرح کا پیار کسی اور نے نہیں دیا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ شاکیب شرٹ پہن کر میسی کی آگئے اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہو جیسے ورلڈ کپ کا فائنل جیتا پھر مشرف مرتضی نے ڈھول کے اوپر تھاپ ڈالی اور وہ بھی یار یہ اس طرح سے ایکسائٹمنٹ ہونا اور پھر اس کے اوپر جشن ہونا اور بھنگڑے ڈالنا خوشی منانی یہ اپریسییشن اور پھر اس کے بعد جناب یہ خوشیاں تو اس کو تو ساری دنیا دیکھ رہی کوچ ہے وہ بھی تو اس کو بڑی بغور جائزہ لے رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا تو یہی وجہ ہے کہ پھر جو ارجنٹینہ کی ٹیم ہے اور اس کی جو فوٹبال فڈریشن ہے یا پھر ان کے جو کوچز ہیں سٹاف ہیں افیشلز ہیں یا پھر ان کی گورنمنٹ ہے وہ مجبور ہو گئی کہ وہ اپنی ٹیم ایک فرینڈری میچ کھیلنے کے لیے جون میں بنگلہ دیش کا وہ ویزٹ کرے گی یعنی یہ ہوتا ہے پیار پریم اور پیار کے بدلے میں پیار اور پھر وہ ایک تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر جس کو کافی لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے یہ فیک ہے لیکن وہ اس طرح تھا میں اب وہ سٹوری بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میسی نے بنگلہ دیش کا فلیگ اٹھا رکھا تھا وہ جو ایکچول سٹوری تھی ویورز وہ یہ تھی کہ جو بنگلہ دیش کا جو فلیگ اٹھا رکھا تھا میسی نے وہ جو بنگلہ آرجنٹینہ کا جو فوٹبال فیڈریشن کا جو ایک پیج ہے نا آرجنٹینہ کا فوٹبال کو لیڈ کر کے جو ورلڈ کپ میں پیج تھا سوشل میڈیا کے اوپر چاہے وہ فیس بوک ہے یا پھر وہ آپ ٹویٹر ہے یا ویب سائیڈ ہے اس پر وہ تصویر پبلک کی گئی وہ پکچر پبلک کی گئی اور لوگوں کو ایک پیغام دیا گیا کہ میسی تو فیلال مصروف ہیں لیکن وہ تصویر پبلک کرنا کوئی چھوٹی معمولی سی بات تو نہیں تھی یعنی تصویر کوئی اور بندہ تو نہیں کر سکتا وہ گورمنٹ کی طرف سے یعنی جو افیشلی ایک پیج ہوتا ہے پوری ٹیم کو لے کر کے پورے ملک کی جو نمائندگی کرتا ہے وہ اس پیج کے اوپر وہ تصویر وہ پکچر پبلک کی گئی یعنی میسی کے ہاتھ میں بنگلہ دیش کا فلیگ اس کو لے کر کے پھر بہت زیادہ خوشی کی لہر دھوڑی بنگلہ دیشیوں میں جہاں جہاں تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ارجنٹینہ کے اندر ہر شہر میں اور پھر بنگلہ دیش کا فلیگ دیکھنے کو ملا پیار دیکھنے کو ملا جہاں کوئی بنگلہ دیشی نظر آتا تھا گلے لگا لیتے تھے بلکہ ان کی شاپ میں جا کر زیادہ زیادہ بنگلہ دیشی میڈ ان بنگلہ دیش پروڈکس کی ڈیمانڈ بڑی لوگوں میں پھر امبیسی ڈھاکہ میں اوپن ری اوپن ہو گئی اسی طرح اس میں ارجنٹینہ کے جو کیپیٹل ہے بیونسائرس اس میں امبیسی اوپن ہونے کا اعلان کیا یعنی یہ دونوں دیش آپس میں بڑے قریب آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جناب میڈیا اس کو ریپورٹ بھی کر رہا ہے اور تو کوئی نہیں اس میں میرے خیال میں کسی کو جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دوسرے کی کامیابی پر خوشی پر خوش ہونا چاہیے تو ویورز یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنے فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈی میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ